وَصَلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ مُسْلِ عَمَّ Pas Hanafuwa i Extreme A'ma ba寿 fa' miaровu bilhah min ashshayTaan el ribeek Bismillahir rahmanir rahim قَرْيَ الشِّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ya rasooli Allah السلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ya rasooli Allah وَعَلَىٰ آل arguably وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِقَامِ سَبْلِنِي نَجْبِكَال نبی پاک صاحبِ لَوْلَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائلِ بے شماری رسولِ حاشمی سلطانِ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے ایک خضیلت میں بھی ذمنا نجھ کرتا منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور وہ آ کر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے درمیان بیٹھتا ہے جبکہ عادتِ شریفہ یہ رہی کہ کوئی بھی شخص جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہوتے تو درمیان میں کوئی عدب نہ بیٹھتا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے اسے جگہ دی اور وہ آ کر بیٹھ دیا اس کے بیٹھتے ہی اس کے بیٹھتے ہی کچھ گفتگو ہوئی جتنا بس گزارنا تک گزارا اور پھر یہ شخص اٹھ کر چلا گیا لوگوں کو بڑی عیرت بھی ہوئی کہ یہ کون زی مرتبہ ہے کہ جسے اس طرح رتبہ ملا کہ مسیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آکر بیٹھتا ہے بعد نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون زی مرتبہ تھا یہ کون عزت والا تھا جسے آپ نے عزت عطا فرمائی اور اپنے درمیان بٹھا لیا رسول اللہ نے فرمایا پتا ہے یہ شخص جب درود پڑھتا ہے نام پر تو یوں پڑھتا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا دا بس اس وجہ سے اس نے درمیان میں اٹھا ہے اللہ اللہ ایک یہ درود پاک کی فضیرت بھی ہے اور ایک خاص درود پاک کی فضیرت بھی ہے ہمیں چاہئے کہ ماہِ بلادت کی رات ہو یا دن ہو صبح ہو یا شام ہو ہم اپنے ہاتھ میں کوئی تسبیح کوئی کاؤنٹر یہ رکھنے کی عادت کر لیں دوران بیان تسبیح پڑھنا یاد رکھ لیں واد و نسیت sabia صدر و شریعہ نے احساس لکھا کہ واض و نسیت کے دوران تسبیح پڑھنا گناہ ہے واض و نسیت کے دوران تسبیح پڑھنا گناہ نائچریف ہو 혹시 کوئی پڑھے تو جائز ہے تلاوت ہوتے ہوئے بھی پڑھنا بنا تلاوت ہوتے ہوئے بھی پڑھنا اس کا لگا کیونکہ تلاوت کی طرف دھیان دینا ہوگا اور واض و نỉیت کو غور سے نہ سنے گا تو وہ گناہ اور اگر تسبیح کی طرف دھیان دے گا ہیں واضح نصیت کو غور سے ناس سننے والے کو یہ کفار کی روش بتائیں گے کفار کی روش سامعی گے زیبکار ایک مرتبہ آپ سب بھی ہم سب مل کر جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باعوازِ بلندی پاک پڑھتے ہیں اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی اللہ علیہ صلاتہ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان ماہی ربی نور شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف رونک ہی رونک آ جاتی ہے دلوں کی مرجائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں امیدیں بام پر آ جاتی ہیں آشکانِ رسول اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ با سعادت کو یاد کر کے خوشیاں منتی ہیں یہ خوشیاں منانا این اقل کے قریب بھی تو ہے جب کسی پر غم کے بادل شائع ہوں اور اس پر اچانک خوشیاں نچھاور کر دی جائیں یا سبب آ جائے جس کی وجہ سے اس کے غم چھٹ جائیں تو انسان اس لمحے کو یاد کر کے خوش نہ ہو تو کیا ہو بڑا ہی کمظرف ہوگا جو اس وقت کے لمحات کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار نہ کرتا مجھے کہلے دیں دیجئے کہ جب کائنات پر کفر و شرک کاندھیرہ چھایا ہوا تھا ہر طرف گناہوں کی اور ظلمتوں کی آندیاں تھی اس وقت میں جناب رسول اللہ کا آنا ان ظلم و ستم اور کفر کی آندیاں کے بجھ جانے کی نوید ہی تو تھی اسی لئے تو مسلمانانِ عالم خوش ہو کر جناب رسول اللہ کی آمد کے نغمے گیا کر تبھی تو مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہوا کرتے ہیں اور بچہ بچہ بھول اٹھتا ہے کیا نور والا آیا ہے نور لکھر آیا ہے سارے عالم کیسا دور چھایا ہے السلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ نے القرآن میں ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُمْ وَكِتَابُمْ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نور بنا کر بھی جائے یہ صرف باتوں باتوں والی بات نہیں تھی یہ سامنے کہ حاوہ اکرام علیم الرضوان نے حدیثوں میں اس کو نقل کیا شمائل میں لکھا گیا شمائل ترمزی کی بات پر شمائل ترمزی میں اس لیے کہ آپ نے پورا ایک بات باندھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر فضائل پر مناقب پر ہر جگہ یہ اور کتب میں بھی لیکن یہاں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ باندھائی ایک سوال ذہن میں آتا ہے اول تو نور پر سنی نور کی بات کہی نا تو بے دلیم کے آنگے بڑھ جاؤں گا آپ گولیں گے مولانا اوپر اوپر کے چھوڑ کے نکل گیا ہاں نا دارمی کی روایت حضرت اسید بن اناس اناس رضی اللہ تعالیہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیر دیا اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں درو دیوار روشن ہو جاتا ہوں میں جہاں جاتا ہوں وہاں درو دیوار روشن ہو جاتا ہوں میرے جانے کی خود شفا شریف یہ آج سے کموبیش پانچ چھ سو سال پہلے اس کے مصنف حضرت سیدنا قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیہ کا انتقال ہو چرو اپنی حیات میں یہ کتاب لکھی جو شہرہ آفاق کی بلندیوں کو پہنچی اس میں منقول ہے اس میں منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جب حضرت فرمایا کرتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا جس سے درو دیوار روشن ہو جاتا ہے بولی اپنے پاس سے جو بول رہا ہوں اس کی روایت موجود ہے سند موجود ہے ایک ایک کی آپ کو سند دیتا جائے سند دیتا جائے سند در دیتا جائے